اسلام علیکم دوستو اس مچھلی گھر کے ٹینک کی انچائی چودہ میٹر اور اس کا ڈایا دس میٹر ہے یہ شیشے کا بنا ہوا ہے اور شیشے کے ایکویریم کی موٹائی دس میلی میٹر ہے اور ہر ٹکڑے کا وزن باران ٹن ہے اور اس مچھلی گھر کے اندر مجود چٹانے سیلیکان اور لیٹک سے بنی ہوئے جو بہیرہ احمر یعنی کے ریڈ سی کی حقیقی چٹانوں کی آکاسی کرتی ہے اس کے علاوہ فش ٹینک کے نچلے حصے میں چار مختلف ٹینک سمندر کے پانی کی بحالی کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو سمندری پانی کی خپت کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اس ٹینک میں دس لاکھ لیٹر پانی زہیرہ کیا جا سکتا ہے اس میں موجود پانی اصلی سمندری پانی کی طرح کا ہوتا ہے یہ نقلی فیلٹرڈ پانی میں کیمیکل کی مدد سے حصوصی نمک ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کی ایک حاصیت یہ بھی ہے کہ یہ سمندری محول کے مطابق تیار کیا گیا ہے اس میں تقریباً دو ہزار سمندری مخلوق موجود ہے جن میں بحیرہ احمر کی پینسٹھ مشہور اقسام شامل ہے جن میں شارک مونو اور ٹرگر شامل ہیں اور اس کا لائٹنگ سسٹم بھی بہت شاندار ہے لائٹنگ سسٹم بھی دن اور رات کے چکر کی طرح خود با خود بدلتا ہے جس میں چاندنی کی طرح روشنی کے لیے سولہ سولہ ہیلو جن ڈے ٹائم رننگ لائٹس ہیں اور دس ایلی ڈیزی لائٹس کو خودکار طریقے سے چلایا گیا ہے اور اس مچھلی گھر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں تین خودکار نظام استعمال کیے گئے ہیں جو نئی مچھلی کو الگ الگ طلاب میں انہیں انہی کے محول کے مطابق جگہ میں پہنچانے میں مدد دیتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی